اور سلی بھی جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک طبقہ تھا جنہوں نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے چونکہ ان کے ردی بیت المقدس کافروں کے پاس تھا چونکہ مسلمانوں کو کافر مانتے تھے تو کافروں کے ہاتھ میں تھا تو اس کی آزادی کے لیے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام وہیں پیدا ہوئے تھے بیت اللہم میں اور ساری دعوت ان کی وہیں تھی اور ان کے مطابق ان کو قتل بھی وہیں کیا گیا تھا تو ان کے مطابق ٹھیک ہمارے مطابق تو وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے لیکن بہرحال تو ان کے لیے مقدس تھی تو انہوں نے وہاں ایک جنگ کا اعلان کیا جس کے لیے کئی ملک جس میں سب سے سارے فیرس تھا فرانس فرانس نے اس میں کافی کیمپین پیسہ بھی لگا ہے اپنے سولجیسی بھی لگا ہے فرانس نے انگلینڈ تھا اور کافی ملک جسا ہنگری اور اس کے لیے کافی ممالک اس کے اندر شامل ہوئے وینیس تھا ان لوگوں نے اپنے اپنے فوجی دیئے کسی نے اتیار دیئے کسی نے جب فوج جاتی تو کھانے پینے کا عرصہ دیئے سارا سارا ایسا لیکن اس میں فرانس سب سے آگے تھا اور اسی وجہ سے یاد رہا کہ فرانس کو فرنجی انہوں کہتے ہیں یہ عربی میں اور اسی سے لفظ فرنگی ہمارے پاس گھو رہا سارے یورپینز کو عرب فرنچ کہتے تھے فرنجی انہوں سے کہتے ہیں اور فرنجی انہوں سے اردو کے اندر فرنگی لفظ آتا ہے لیکن وہ ایک چلی فرنچ لوگ تھے فرنچ نے کافی اس پہ وہ کی اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی اور ٹیم بنا کے وہ لوگ نکلے الگ الگ علاقہ سے گزرتے ہوئے تاکہ وہ بیت المقدس کو آزاد کرے پانی کے ذریعے وغیرہ تو وہ لوگ جو بیت المقدس کی آزادی کے لیے جنگ لڑنے آئے تھے ان کو کہا گیا کروسیڈرس سلیبی سمجھ رہا وہ کروسیڈ کرنے آئے تھے تو عیسائی ایک الگ ہو گئے سلیبی کروسیڈرس ہے جو جنگ کرنے آئے تھے آتا ہے کہ اس کو سلیبی جنگیں بولتے ہیں اس کا ہم زبان میں کروسیڈ وارڈس یا کروسیڈر وارڈس کہتے تو یہ کروسیڈز ہوتے ہیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اس سے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈز کو سرچ کریں جزاک اللہ